نبی کے عشق کا جذبہ ہے پنہا جن کے سینوں میں نظر آتا ہے نور ایمان کا ان کی جبینوں میں سبھی مخلوق کو دیکھا تو پھر جبریل یہ بولے نہیں سرکار جیسا دونوں عالم کے حسینوں میں سبھی مخلوق کو دیکھا تو پھر جبریل یہ بولے نہیں سرکار جیسا دونوں عالم کے حسینوں میں لیجئے مطلعہ سنیے گا بڑی توقیر و عظمت ہے محبان محمد کی 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 کہ ہے مشتاق جنت سب غلامان محمد کی موسیقی لیجئے یہاں سے اس کا پہلا بند سمات کیجئے گا سنے سب غور سے یہ ایک مدینے کی حکایت ہے یہ افصانہ نہیں ہے ایک تاریخی حقیقت ہے دینِ حق نبی کی سرپرستی میں یہودی چونک اٹھے دیکھ کر اسلام بستی میں ہوئے سب متحد اور مصطفہ کے بن گئے دشمن نبی سے اور مسلمانوں سے وہ رہنے لگے بدزن یہودی ایک تاجر تھا بڑا زردار انسان تھا کمائی سود کی کرتا تھا وہ مگرور شیطان تھا مسلمانوں کو جب دیکھا ترقی پر مدینے میں بھڑک اٹھی حسد کی آگ اس ظالم کے سینے میں بلائے ایک دن سارے یہودی اپنے گھر اس نے مسلمانوں کو بلکل ہی نہ پڑھنے دی خبر اس نے کہا لوگوں محمد آئے ہیں جب سے مدینے میں نظر آتے ہیں انساری نئے ہی ایک قرینے میں جو ان کی بات سنتا ہے جو ان کے پاس جاتا ہے محمد مصطفیٰ کے تین میں آتا گیت گاتا ہے یہی حالت نہیں تو ایک دن ایسا بھی آئے گا یہی حالت نہیں تو ایک دن ایسا بھی آئے گا یہودی قوم کا نام و نشا بھی رہنا پائے گا یہودی قوم کا نام و نشا بھی رہنا پائے گا یہودی قوم کا نام و نشا بھی رہنا پائے گا موسیقی موسیقی بنائی ات کمیٹی قوم اسرائیل نے مل کر بنایا سب نے تاجیر کو صدر سب بن گئے ممبر یہ تیہ پایا محمد سے رکھے گا واسطہ جو بھی بلا شک اس یہودی کے لیے دی جائے گی بھانسی یہ تیہ کر کے یہودی اپنے اپنے گھر چلے آئے ذرا اب دیکھنا انجام اس کا کیا نظر آئے اسی تاجیر کا ایک فرزند تھا جو خوبصورت تھا تھی اس کی عمر سولہ سال کی دل بے قدورت تھا رسول اللہ ہمیں اس نے برائی کچھ نہ دیکھی تھی وہ دل میں سوچتا تھا بے وجہ ہے دشمنی ان کی یہودی قوم میں اس کی طبیعت ہی نرالی تھی وہ دل کا ساف تھا چہرے پہ اس کے خوش جمالی تھی گیا ایک روز اپنے گھر سے وہ بازار کے اندر طلب کی اس نے سودا اپنے گھر کی ایک دوکاں پر اچانک دیکھتا ہے کیا وہ اس بازار کے اندر صحابہ ساتھ ہیں تشریف لاتے ہیں حضور انور خدا بھی ہو رہا ہے خوش نبی کی خوش خرامی پر صحابہ سب ہے نازہ اپنے آقا کی غلامی پر ہے نورف شاں رسول پاک کے جلووں کی تابانی منور ہے فضا بادے سبا ہے آج دیوانی فرشتے پڑھتے ہیں صلی اللہ شاہے رسالت پر نچھاور کرتا ہے خوشید کرنے پیاری سورت پر مچھاور کرتا ہے خوشید کرنے پیاری سورت پر مچھاور کرتا ہے خوشید کرنے پیاری سورت پر مچھاور کرنے پیاری سورت پر اسی یہودی کا یہ بیٹا ایک دن مدینے کے بازار میں اپنے گھر کے لیے کچھ سودا لینے کے لیے سامان لینے کے لیے گیا اتفاق سے صحابہ اکرام کے ساتھ حضور بھی اس بازار میں تشریف لائے جب اس لڑکے نے حضور سرور کائنات کا دیدار کیا تو دیوانہ ہو گئے تھا لیکن اب آگے کیا ہوتا ہے سماؤں دیجئے گا یہودی نوجوانے دیکھا تو دیوانہ ہو بیٹھا رسول پاک کے جلووں کو دیکھا ہوشک ہو بیٹھا نظارہ یوں تو پہلے بھی کیا تھا اس نے آقا کا مگر اس بار کو کچھ اور ہی نقشہ نظر آیا نگاہے رحمتیں آلم نے بھی اس کے لیے دیکھا نظر سے دل میں جا کے بس گیا جلوہ محمد کا جگر پر تیر ایسا عشق کا کھایا جوانی میں نہ بھاتا تھا اسے اب اور کچھ دنیا اے پانی میں وہاں سے لے گئے تشریف آگے ہاں دیئے اکرم مگر اب تک نظر آتے تھے اس کو سرورے آلم اسے آواز دی دوکان والے نے ادھر دیکھو بتاؤ تو تمہیں کیا چاہیے کیا چیز دوں تم کو یہ سن کر چونک اٹھا اور سنبھالا ہوشکو اپنے بڑی مشکل سے قابو میں کیا پھر جوش کو اپنے دکان سے لے کے سودا وہ بڑی مشکل سے گھر پہنچا دی اپنی ماں کو سودا اور اس بازار میں دیکھا مدینے کی سبھی گلیوں میں ڈھونڈا شاہے پتھا کو مدینے کی سبھی گلیوں میں ڈھونڈا شاہے پتھا کو مگر پایا نہیں اس نے کہیں سرکار والا کو موسیقی 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 یہودی قوم کا بولا ڈلا آنکھوں کا دارا تھا وہی بس باپ ماں کی زندگی کا ایک سہارا تھا موسیقی یہ یہودی لڑکا آٹھ دن برابر مدینے کے بازار میں آ کر حضور کو تلاش کرتا ہے لیکن دوبارہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا جب آٹھ دن تک حضور کا جلوہ نظر نہیں آیا تو یہ لڑکا بیمار رہنے لگا ماں باپ نے اچھے سے اچھے حکیم کو دکھایا لیکن جتنی دوا کی اتنے ہی اور بیتا بھی بڑی دیشارہ اکیلا اپنے ماں باپ کا بیٹا تھا لیکن اب اس کے آگے کیا ہوتا ہے دیکھئے اس کا حال سمات کیجئے گا غمیں فرقت کا مارا وہ قریبے مرگ جا پہنچا کالے جا ماں کا اکلوتے پی سر کو بھڑ بھڑا اٹھتا وہ کہتی تھی ہمیں کیوں چھوڑ کر جاتے ہو اے بیٹا نہ پورا ہو سکا ارمان بیٹے تیری شادی کا وہ تاجر پاس بیٹھا رو رہا تھا رنج کے مارے یہودی دیکھ کر اس نوجوان کو روتے تھے سارے یکا یک نوجوانے آنکھ کھولی باپ کو دیکھا ہوئی جنبش لبوں کو پر وہ کچھ بھی کہہ نہیں پایا کالے جا موں کو آیا پاپ کا رو کر کہا بولو تمہاری آخری حسرت ہے کوئی تو اسے کہہ دو کہا دنیا سے جاتا ہوں لیے علفت محمد کی یہی حسرت ہے دکھلا دو مجھے سورت محمد کی ہوا ایک ماہ میں نے شہر میں دیکھا محمد کو بڑی حسرت سے دل میں اپنا دے بیٹھا محمد کو چھپایا رازِ علفت اس لیے میں مارا جاؤں گا دوبارہ پھر نہ جلوہ مصطفی کا دیکھ پاؤں گا دمیں آخر میرے بابا یہ پوری آرزو کر دو کرو ایسا میرا دامن گلے امید سے بھر دو میرا غم دور ہو اور دل میرا سرشار ہو جائے تمیں آخر محمد کا اگر دیدار ہو جائے تمیں آخر محمد کا اگر دیدار ہو جائے موسیقی اس لڑکے سے اس کے ماباپ پوچھتے ہیں کہ بیٹے اب تم قریب مرگ جا پہنچے ہو کوئی آخری حسرت ہو تو کہو بیٹا کہتا ہے کہ میرا غم دور ہو اور دل میرا سرشار ہو جائے تمیں آخر محمد کا اگر دیدار ہو جائے یہ سن کر اس کا بات کیا کہتا ہے سنیے گا کہا تاجر نے رو کر یہ مجھے منظور ہے بیٹا تیری ممتہ کے آگے دل میرا مجبور ہے بیٹا بھلے ہی کل مجھے ہو جائے پھانسی غم نہیں اس کا تمہاری آخری حسرت مگر میں پوری کر دوں گا یہ کہہ کر چل دیا اور مسجد نبوی پہ جا پہنچا درے مسجد پہ اس تاجر کو جب سرکار نے دیکھا بڑی شفقت سے فرمایا کہ تم اندر چلے آؤں کہو کیا کام ہے کیوں آئے ہو تم بات بتلاؤں یہودی نے کہا تم بین اگر ہم جان سے جاتے تو مر جاتے خوشی سے آپ کے در تک نہیں آتے مگر فرزند کی علفت یہاں تک کھینچ لائی ہے تمہارے عشق میں بیٹے نے جاں اپنی گوائی ہے کوئی دم کا ہے مہمہ آپ کو اس نے بولایا ہے فدائی آپ کا ہے آج یہ اس نے بتایا ہے کہا سرکار نے سب سے چلو اس کی آیادت کو فرشتے منتظر ہیں سب فلک پر جس کی زیارت کو سہابا چل دیئے سب ساتھ سرکارے دو آلم کے اسی تاجر یہودی کے پسر کے پاس جا پہنچے تھی آنکھیں بند لڑکے کی نہیں تھی نفس ہاتھوں میں پکارا باپ نے پیٹے کو آنسو بھر کے آنکھوں میں سر آنکھیں تو کھولو لال دیکھو کون آئے ہیں کرو دیدار بیٹے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں کرو دیدار بیٹے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں موسیقی ماباپ کہتے ہیں کہ بیٹے آنکھیں کھولو دیکھو کون آئے ہیں یہ سن کر وہ لڑکا آنکھیں کھول دیتا ہے اور جب حضور کے چہرے انور پر نظر پڑی تو فرطے مسررت سے آنسو گرے اور آپ کا دیدار دیکھ کر اس نے روکر آقا سے کہا کہ حضور میرے کارناموں میں ایک بھی سجدہ نہیں ہے لیکن میرا نام اگر آپ اپنے غلاموں میں لکھ لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور آپ میری اتنی زمانت لے لیجئے کہ گھر سے لے کے قبر تک اور قبر سے حشر تک کوئی بھی فرشتہ مجھے نہ چھیڑے اور میری کوئی پرسش نہ ہو پرسش نہ ہو اور میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں سرکارے دو عالم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اس کی زمانت کا وعدہ کرتا ہوں لیکن ہاں پہلے تو ہمارے دین کا کلمہ پڑ یہ سن کر اس نے باخوشی کلمہ پڑ لیا اور اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا یہ فرمایا نبی نے ایسے لمحے سب کو آئیں گے امانت سب خدا کی ہیں اسی کی سمت جائیں گے چلے تاجر کے گھر سے جب شہنشاہ دونوں آلم کے کہا تاجر نے اس لڑکے سے ٹوٹے سب میرے رشتے جب حضور اس تاجر کے گھر سے جانے لگتے ہیں یہ لڑکا تو آپ کا کلمہ پڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تاجر کہتا ہے کہ اب یہ لڑکا ہمارے کسی کام کا نہیں رہا کیونکہ اس نے آپ کے دین کا کلمہ پڑ لیا ہے اب آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائیے گا تو حضور صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ اس کی میت کو گھر لے چلو کیا نصیب آیا تھا اس لڑکے نے سنیے گا آگے صحابہ لے گئے مید کو دربارے رسالت میں فرشتے روح اس کی لے گئے گلزار جنت میں بلندی کیسی پائی دیکھئے اس کے مقدر نے نلہایا اور کفنایا اسے محبوبے داور نے ہوا وہ سرخرو کتنا بھلا عشق پیمبر سے جنازہ دھوم سے اٹھا شہے ابرار کے گھر سے علاقے بھر کے مومن آگئے اس کے جنازے پر پڑھا سب نے کلامیں پاک اس کے واسطے گھر گھر جنازہ جانہا تھا سموشی کی بات کرتے تھے جنازہ جانہا تھا سموشی کی بات کرتے تھے فرشتے آسماں سے نور کی برسات کرتے تھے جب اس لڑکے کا جنازہ جا رہا تھا تو سرکارے دو آلم پنجوں کے بل چل رہے تھے حضرت عمر فاروق ضد اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے ماباپ آپ پر قربان کیا بات ہے کیا تکلیف ہے جو آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں ہم آپ کو کانو پر بٹھا لیں حضور فرماتے نہیں اے عمر اس کے جنازے میں اتنے فرشتے اتنے ملائک شرکت کر رہے ہیں کہ کہیں پاؤں رکھنے کے لیے دل بھر بھی جگہ نہیں ہے سبحان اللہ نصیب دیکھئے ہیں نماز اس کی پڑھائی جب شہنشاہ دو آلم نے شریک اس وقت مومن اور لاکھوں ہی پرشتے تھے جنازہ جب اتارا مصطفیٰ نے قبر کے اندر تو قطرے تھے پسینے کے بہت آخا کے چہرے پر حضرت عمر فاروق پھر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ سردی کا موسم ہے وہ موسم تو نہیں لیکن آپ کو پسینہ کیوں ہا رہا ہے کیا آپ پر کوئی محنت مشقت گزری ہے یا کوئی راز ہے حضور فرماتے ہیں کہ یہ راز مخفی ہے اور یہ خضل ربی بھی ہے مشقت اس لیے ہے کہ ہوریں اس کے دیدار کی مشتاق ہیں اور میرے پیروں پر ہو کر گزر رہی ہیں مو دیکھنے کے لیے اس کا قبر کے اندر اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب میرا پسینہ اس پہ ٹپکے گا تو اس کا جنازہ حش تک مہکے گا اور کوئی بھی پرشتہ اس کو یہاں سے حشر تک نہیں چھیڑے گا حضاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا اسی لیے جناب حاجی شوق وزیر گنجی بھی کہتے ہیں کیا وجہ یہ بھی ہے جب میرا پسینہ اس پہ ٹپکے گا جنازہ حشر تک اس قبر میں خوشبو سے مہکے گا حضاب قبر سے محفوظ رہ کر چین پائے گا نہ چھیڑے گا فرشتہ کوئی یہ جنت میں جائے گا یہ عشقہ مصطفہ کی شوق سب زلانوازی ہے یہ عشقہ مصطفہ کی شوق سب زلانوازی ہے نہیں ہے ایک بھی سجدہ مگر یہ سرفراضی ہے نہیں ہے ایک بھی سجدہ مگر یہ سرفرازی ہے موسیقی